دو قسم کے وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے ایک انتراشتی اسطر پر ایک کرونا وائرس چل رہا ہے اور اس کی بنیاد ہمیں ابھی نہیں معلوم ہوئی ابھی ریسرچ ہو رہی ہے اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہاں سے وہ شروع ہوا تھا اور وش میں پھیل رہا ہے اور ایک وائرس یہاں چل رہا ہے یہ ایسا کمیونل وائرس ہے وہ تیزی سے بڑھاوہ اس کو مل رہا ہے اور اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے اور کہاں سے آتی ہے اس بات کا تو ہمیں معلوم ہے اور اب گمبیر بات یہ ہے کہ دو اگر آپ میری طرف دیکھیں گے تو اچھا رہے گا یہ بھی آپ کی طرف ہی دیکھ رہا گمبیر بات یہ ہے کہ جب یہ وائرس پھیل رہا تھا تو اس کا ساتھ کون دے رہا تھا اور گرے منتری جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے فوٹیج بھی دیکھی ہوگی ایک ایسی فوٹیج ہے جہاں کہ پولیس کرمی خود کیمرہ توڑ رہے ہیں کچھ سی سی ٹی وی کیمرہز توڑ رہے ہیں اب کیوں توڑ رہے ہیں یہ تو سبی کو معلوم ہے اس لیے توڑ رہے ہیں کہ جو بھی دنگا اور فساد کر رہے ہیں ان کا ایویڈنس سامنے نہیں آئے ان کے بینیفٹ کے لیے توڑ رہے ہیں نشتی طروپ سے اور ساتھ ساتھ میں جو ہنسہ ہو رہی تھی اس کا ساتھ بھی دے رہا ہے ایک ایسا حادثہ ایک اور سوچل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کرمی ایک زخمی انسان کو لاتھی کے ساتھ اس کو موہ پہ مار رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو بول جنگن منگا جنمن گنگا اس کے بعد اس کی مرتی ہو گئی یہ سب بھی ہم نے دیکھا اور آپ کو معلوم ہے کہ چوبیس فروری کو ایک سو چوالیس لاغو ہو گیا اور لاغو ہونے کے بعد بھی پولیس نے کچھ نہیں کیا اور اور جب پولیس کو پوچھا گیا اور بھڑکاؤ جو بھاشن ہوئے اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا کوٹ نے پوچھا ایک نیائدھیش نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ایسی بھاشن ہو رہے تھے اور ایسی ایمیجز دکھائی جا رہی تھی تو پولیس نے کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں ہے معلوم ہم نے تو دیکھے ہی نہیں اور اصلیت یہ تھی کہ پھر نیائدھیش نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں ساری دنیا کو معلوم تھا کہ دلی میں کیا ہو رہا ہے اور پولیس کرنیوں کو معلوم نہیں تھا کمیشنر اور پولیس کو معلوم نہیں تھا معلوم نہیں گرہ منتری جی کو معلوم تھا یہ نہیں ہے بتائیں گے ہمیں اب ایک جب لوگ زخمی ہو رہے تھے کہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے وہاں سے لوگ وہاں جا رہے تھے لیکن کیونکہ وہ سرکاری ہسپتال نہیں ہے تو ایمیل سی وہاں سے ایشو نہیں ہو سکتا اور پولیس کچھ کر نہیں رہے تھی کیونکہ وہ جو زخمی لوگ تھے ان کو ایک گورنمنٹ ہسپتال میں لے جانا تھا لیکن پولیس کچھ کر نہیں رہے تھی تو دو بجے رات کو ایک نیائدھیش نے سٹنگ کی کیا آپ اتنا تو کر دیجئے اس کے بعد کہیں ان کو وہاں سے جانے دیا سہولیت ملی اور وہ ایک گورنمنٹ ہسپتال لے گئے اب اس بات کا تو ہمیں معلوم ہے کہ دلی میں جب جتنے پولیس کرمیاں وہ لگ بک 87 87 ہزار ہیں اتنے کرمیوں کے ہوتے ہوئے بھی دنگے رکھ نہیں پائے اور مجھے تو تاجوب ہے کہ گرہ منتری جی نے ایک پی آئی بی کی ریلیس ہوئی تھی پانچ بجے شام کو پچیس فروری کو اور اس میں کہا گیا کہ پروفیشنلی ہمیں یہ جانکاری ملی ہے کہ یہ جو ساری جا ہاتھسہ ہوا ہے وہ یہ سپونٹینیس ہے سپونٹینیس ہے یہ پی آئی بی کی ریلیس ہے میں آپ کو پڑھا کے پڑھ بھی سکتا ہوں صدر میں اور کل گرہ منتری جی نے لوگ سابہیں کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ساجش تھی یہ تو کنسپیریسی تھی تو پچیس فروری کو تو سپونٹینیس تھا اور کل لوگ سابہیں کنسپیریسی ہو گئی یہ بدلاو کیسے آیا اب کہہ رہا ہے کہ لوگ اتر پردیش سے آئے تو اتنا تو صاف ظاہر ہے کہ پولیس جو ہنسا کروا رہے تھے کر رہے تھے ان کا صاف دے رہی تھے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کیسے کیسے لوگ بے قصور لوگ مارے گئے جن کا کوئی دنگ و فضادوں سے لینا دینا نہیں ایک پچاسی سال کا بوڑا اس کو تیسرے فلوٹ پہ جا کر اس کو جلا دیا گیا پچاسی سال کا بوڑا اس کو کیا لینا دینا ہے دنگ و سے ایک بائیس سال کا لڑکا وہ صبح جا رہا تھا دو لوگوں کے ساتھ اور یہ فروری چھبیس کی بات ہے جب گرہ منتری جی نے کہا کہ چھبیس فروری کو کچھ نہیں ہوا تو میں چھبیس فروری کا یہ واقعہ بتا رہا ہوں تو وہ موٹر سائیکل کے ساتھ دو اور لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا اور کرابل نگر میں تو وہاں رکا گیا اس کو بولا کہ تم بتاؤ کون ہو تمہارا ریلیجن کیا ہے تو چپ رہا پھر اس کے کپڑے اتارے گئے اور جہاں چاہانی ہے گیا تھا وہ پیچان بھی نہیں پایا وہ سنتا رہا سنتا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور جب ہسپتال میں لوگ گئے تو انہوں نے کہا پولیس نے کہا کہ بتائیے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کیسی یہ کس کی لاش ہے آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ کا باپ ہے تو بولا اس 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 لیگ میں نا اس کا ایک گھاؤ تھا تو بیٹے سانے لوگ نے گھاؤ میں خات رکھ کے کہا ہاں یہ میرا ہی یہ تو دلی میں ہو رہا تھا گریہ منتری جی آپ آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے کسی نے بیس کے بیچ میں نہیں بلنا ہے وہ لوگ آج کہہ رہے ہیں وہ لوگ آج جو پیڑی تھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کس کا سہارا نو کس کا سہارا نو کانون تو ہتھیار بن گیا ہے کس کا سہارا نو کانون تو ہتھیار بن گیا ہے اب تو شہر میں بے قصور بھی گنے گار بن گیا ہے شہر میں بے قصور بھی گنے گار بن گیا ہے چل رہا تھا بے فکر ہو کر گھر کی سڑک پہ میں اسی سڑک پہ ہنسا ایک تیوہار بن گیا ہے یہ ہے اصلیت ڈلی کے جہاں کبھی دنگے نہیں ہوتے تھے اور تاجو کی بات گریہ منتری جی یہ ہے تاجو کی بات گریہ منتری جی یہ ہے تاجو کی بات یہ ہے کہ نورت ایسٹ میں نورت ایسٹ میں نورت ایسٹ کی ٹوٹل جو عبادی ہے وہ لگ بک بائیس لاکھ ہے بائیس لاکھ عبادی ہے دوہزار گیارہ کے سینسز کی بات کر رہا ہوں اس میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہندوز ہیں اور ٹوئیٹی نائن پرسنٹ مسلمز ہیں اور جو میرے پاس آنکڑے ہیں لگ بک تریپن لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کے چوالیس کے تو میرے پاس آنکڑے ہیں انہوں میں بستیس لوگ ایک کمیونٹی کو بلونگ کرتے ہیں اور بارہ لوگ دوسری کمیونٹی کو بلونگ کرتے ہیں یہ ہنسہ کا ناچ کیوں ہو رہا تھا وہ وائرس کی وجہ سے ہو رہا تھا کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہا تھا اور پھر یہ وائرس پھیلایا کس نے یہ وائرس انہی لوگوں نے پھیلایا جو بھاشن دے رہے تھے بھڑکاؤ بھاشن دے رہے تھے آپ کی بھاشن دینا ہے آپ لوگ کبھی بھاشن دینا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں گرہ منتری جی سے جو بھاشن دے رہے تھے ان کے اوپر آج تک ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی گرہ منتری جی کو معلوم ہوگا بھاشن دے رہے تھے بھاشن دے رہے تھے بھاشن دے رہے تھے بھاشن دے رہے تھے اس کو تین سال کے سزا ہو سکتی ہے اور یہ تو کاغنیزبل اوفینس ہے جو کہہ رہا ہے کہ دیش کے گداروں کو اور جنتا کہہ رہی ہے میں کچھ بات نہیں کہنا چاہتا وہ تو کاغنیزبل اوفینس ہے اس میں ایف آئی آر کی دیری کیوں ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کیوں نہیں آپ نے درج کی اور جب نیائی دیش نے پوچھا تو آپ کے ایک سولیسٹے جنرل صاحب نے کہا کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا it is not an opportune time to file an ایف آئی آر کوئی ایف آئی آر کبھی opportune time ہوتا ہے ہمیں بھی بتا دیجئے ہم بھی تھوڑا law law سیکھ لیں the moment a cognizable offense is committed an ایف آئی آر has to be lodged this is a license to kill that is what was happening in Delhi and the home minister must tell us کہ ایف آئی آر آج تک lodge کیوں نہیں ہوئی ایک آپ کا صدد سے کہنے لگا کہ اگر شہین با کے لوگوں جب یہ بعد میں کیا ہوگا کہ یہی لوگ آپ کی ختیہ کریں گے بلتکار کریں گے آپ کو مار دیں گے یہ تو cognizable offense ہے under 153A تو آپ نے ان کے خلاف ایف آئی آر کی کیونکہ آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہا ہرش مندر کے ساتھ تو ایف آئی آر ہو گئی لیکن جن لوگوں نے ایسے بیان دیے ان کے خلاف آج تک ایف آئی آر نہیں ہوئی اور ایک آپ کا پارٹی کے شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جعفر آباد کے نیچے جو میٹرو کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاند باگ میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ تین دن میں اس کو وہاں سے نکالو گئے نہیں تو ہم سڑکوں پہ آ کر کچھ کریں گے تو یہ بھڑکاؤ بیان نہیں ہے اگر آپ واقعے میں اس وائرس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو نا تو آپ کر سکتے ہو لیکن نہیں آپ کرو گے نہیں کیونکہ یہ وائرس پھلانا چاہتے ہو اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں ٹھیک ہے ہم تو رہنے گے یا نہیں رہنے گے اگر یہ وائرس یوہ لوگ کے مند میں بیٹھ گیا تو نہ آپ رہو گے نہ ہم رہیں گے اور نہ لوگتنت رہے گا لکھ لو اس بات کو ہم نے کئی بار کئی جگہ اس بات کو دیکھا ہے جو فساد ہوتے ہیں اور جب وہ تحجب کی بات یہ ہے کہ ایک ہمارے کشمیر میں عمر عبداللہ کو حراست میں کر لیا کیونکہ کہ اگر وہ ان کو رہا کیا جائے گا تو شاید دنگے فساد ہوں شاید دنگے فساد ہوں تو ان کو ایک سو سات کے اندر ان کو چھ مینے کے لیے حراست میں رکھا عمر عبداللہ کو رکھا محبوبہ کو رکھا فاروق صاحب کو رکھا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کو رہا کیا جائے اور اگر کوئی بیان دے دیں تو دنگے ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جب چھ مینے ختم ہوئے ایک سو سات کے تو پاسہ لگا دیا ایک سال کے لیے پاسہ لگا دیا تو انہوں نے تو کوئی بیان نہیں یہ دے تھے ان کو حراست میں کر لیا یہاں تو بیان دینے والوں کو آپ نے ایف آئر نہیں کی آپ کی سوچ کیا ہے آپ کے من میں انتر کیا ہے آپ کی ونمنہ کیا ہے میں نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ تو ایک لوہ پرش ہیں سردار پٹیل کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں گرہ منتری جی کچھ تو خیال کی تھی اپنے سردار کا انہوں نے کبھی نہیں چاہا ہوگا کہ اس طرح سے لوگوں کی ہتھی اور معصوم لوگوں کی ہتھی سر گزب کی بات یہ ہے کہ گھے منتری جی آپ تو خیال بہت بیزی تھے کیونکہ ٹرمپ ساپ آرہے تھے اور وائل دی سیلیبریشن آف ٹرمپ پر بیگ کوڑیو گرافت اور وشون ٹی وی چینلز کیانیلز ہفہ سکرین اور آخر سکرین سکرین کی کوڑیو گرافت وائلنس ہوگا جہو بوڈ بوڈ choreographed and where were you because he was busy in احمد آباد آپ تو یہاں بھی پہنچ گئے تھے آپ نے تو کوئی بیان نہیں دیا آپ نے تو جنتہ کو دیش کی جنتہ کو سمبودت نہیں کیا آپ اتنا تو کہہ دیتے کہ جو ایسے دنگوں فساد میں کوئی حصہ لے گا اس کا ہم کڑی سے کڑی ہمیں ہونے نہیں دیں گے لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ پولیس کرمی اپنے آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہیں نہ کہیں سے تو ان کو اشارہ ملا ہوگا کہ آپ کرو ہم اس طرف دھیان نہیں رکھیں گے معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے لیکن آپ کہو گے کہ نہیں نہیں کانگریس کے ٹائم میں بڑے دنگے فیضات مجھے معلوم ہے آپ جواب کہہ دینے والے ہیں آپ بات اتحاس کی کرو گے کانگریس کی کرو گے آپ دنگی کے دنگوں کی بات نہیں کرو گے اور میں آپ کو یہ بھی آج آشوا سن دینا چاہتا مجھے معلوم ہے کیا ہنے والے ہیں آپ نے ایسائیٹی تو بٹھا دی آپ نے ایسائیٹی تو بٹھا دی لیکن پیڈیت لوگ کو اکیوزڈ بنایا جائے گا اور جنہوں نے فساد کیا ان کو پروٹیکشن دی جائے گے ہم نے کئی بار ایسی بات دیکھی کئی بار ہم نے دیکھی ہے بات گرے منتری جی گرے منتری جی آپ کو یہ بھی معلوم ہاتھ ہے یہ وہاں ایک نرسنگ ہوم ہے مہن نرسنگ ہوم مہن نرسنگ ہوم میں لوگ چھت پہ چڑ گئے اور تین بجے مہن نرسنگ ہوم کا مالک کہتا ہے کہ بھئی ہمیں باہر جانا پڑا کیونکہ دنگے فسادی اوپر آ گئے تھے اور چھت پہ چڑ گئے اور چھت پہ وہ ماسکز ہیلمٹ لگائے ہوئے تھے تاکہ ان کو کوئی پہچان نہیں پائے اور وہ رائیفل سے گولی چلا رہا تھا نیچے اب یہ ایمیج تو آپ کے پاس ہے آپ نے کس کو پکڑا جو آپ ٹیکنالوجی کی ایمیجری کی بات کرتے ہیں تو آپ نے اس کو پکڑا وہ جو ساتھی تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو پکڑا آپ نے مہن نرسنگ ہوم کے مالک سے پوچھا کہ تم نے ایف آئی آر کی کہ میرے یہاں دنگائی آ گئے ہیں آپ کچھ کریے آپ نے کوئی کاروائی کی نہیں کی اور کریں گے بھی نہیں آپ اور یہ جو لوگ آ رہے تھے کیا کر رہے تھے یہ جو اجولہ سکیم ہے نا آپ کی اس کے دوارہ جو سلنڈر مل رہے تھے نا وہ گھروں میں پھینک رہے تھے جلا رہے تھے یہ اپ لبدی ہے پیٹرل پمپ پیٹرل بوتلوں میں ڈال کے جلا رہے تھے اور پہلے پہلے لوگوں کو ڈرا کے بھگا رہے تھے بھگا رہے تھے پھر اسی جگہ اسی گھر میں لوٹ رہے تھے لوٹنے کے بعد جلا رہے تھے اور یہ دلی میں ہو رہا تھا اور پردان منتری ستر گھنٹے کے لیے چپ تھے یہ کیوں ہوا کس لیے ہوا کیوں آپ برباد کر رہے ہو اس دیش کی سمویدھان کو آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات شاید اچھا لگے گا آپ کو کہ ہمارے ڈریکٹیو پرنسیبلز میں ایک لکھت ہے فنڈیمنٹل ڈیوٹیز اس میں لکھا گیا ہے فیفٹی وان اے to promote harmony and the spirit of common brotherhood یہ ایک فنڈیمنٹل ڈیوٹی ہے citizen کے تو یہ ہو رہا تھا they were spreading brotherhood embracing communal harmony ایک منٹ پانچ منٹ ابھی چار گھنٹے کا ڈسکشن ہو گیا نا so i can see سمیہ ریوائز کر دیا گیا ہے سمیہ کو تبھی میں نے کہا نا پانچ منٹ میں اور بول سکتا ہوں ابھی تو مجھے ہوئے ہیں نی نی پھر آنے شرمہ جی پاندرہ منٹ ہوئے ہیں نا ان کا سمی جائے گا جب آپ مجھے بول لیں to value and preserve the rich heritage of our composite culture that's that's the fundamental duty and the beauty of it is that there is a provision in the constitution article 48 جس میں لکھا ہے کہ گائے کی ہتیاں نہیں ہونی چاہیے گائے کو protect کرنا چاہیے صحیح بات ہے لیکن آپ گائے کی protection کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہو مانو کی protection کے لیے نہیں کر سکتے کیا ہم ایک ایک اور article لانا پڑے گا directive principles of state policy میں کیا گائے کی protection is more important than the protection of human beings and human lives آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا بہت دکھ کی بات اور ہوا یہ ہے کہ there is a massive internal displacement لوگ گھر بار چھوڑ کے چلے گئے گھر بار چھوڑ کے چلے گئے اور میں اصلیت یہ ہے کہ جو ساتھ یا آٹھ یا آپ نے کہا کہ بارہ پولیس ٹیشن ہیں وہاں ایف آئی آر بھی درج ہو رہی آپ یہ صدن کو بتائیے کہ کتنی ایف آئی آر درج ہوئی اس بیچ کیونکہ اب تو بارہ بارہ مارچ ہو گیا ہے اور آخری دنگا میرے خیال انتیس فروری کو ہوا اس بیچ کتنی ایف آئی آریں درج ہوئی میرے پاس ایک جانکاری ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ بڑا تاجوب کی بات ہے کہ اگر کوئی ایف آئی آر درج کرتا ہے اور یہ میرے پاس ایک ایف آئی آر نمبر ایکٹی ہے اور اگر دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ صاحب میری ایف آئی آر درج کرو کیونکہ مجھے تو معلوم تھا کہ اس نے مجھے مارا تو وہ اس کی ایف آئی آر درج نہیں کرتا وہ اس کی پرچی ساتھ میں ایٹی میں لگا دیتا میرے پاس ایسے ایٹ لیس دس اگزامپل ہے جہاں لوگ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کس نے دنگا کیا ان کو معلوم ہے کس نے فضاد کیا اس کی ایف آئی آر درجیں نہیں ہوتی آپ پلیز مت ہونے دیجئے یہ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں سب کا وشواس سب کا ساتھ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سب سا وشواس آپ جو چاہتے ہیں آپ ہی پہ اوپر وشواس اتھ جائے ہم نہیں چاہتے ہیں ہماری سرکار وہ وشواس ہم چاہتے ہیں کہ برقرار رہے ارنجی کا سمجھ جا رہا ہے میں نہیں ایک میں کچھ بھی کر لیں اس آپ تو وہی رہے گا تو میں میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ تو بڑھانا چاہیے کہ آپ نے بالا کوٹ پہ سرجیکل سٹرائک کی آپ نے جو بالا کوٹ پہ سرجیکل سٹرائک کی وہ صحیح کیا لیکن اپنے لوگوں پہ اوپر کیوں سرجیکل سٹرائک کرتے ہو بھائی صاحب ہمیں تو چھوڑ دو دیش کی جنتہ کو چھوڑ دو اور یہ جو لوگ اتر پردیش سے آئے ہیں جو اپنے اوپر ماسک لگاتے تھے سب توڑ رہے تھے cctv سب توڑ رہے تھے تاکہ کسی کو پتا نہیں چلے تو ان کو تو بولو یار مت سرجیکل سٹرائک کو اپنے جنتہ کو چھوڑ دو یہ آخری میں آپ سے منتی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش ایک مہان دیش ہے ایک سمویدان بھی ایک مہان سمویدان ہے اور ہم اکٹھا ہاتھ ملا کر چلیں گے نا تو کچھ نہ کچھ ہم پائیں پائیں گے لیکن لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ ہم اکٹھا نہیں چل رہے اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھول جائیں اپنے گھر کی comfort کو بھول جائیں بھول نا پڑے گا کیونکہ یہ بہت بڑی بڑا سنگرش ہمیں کرنا پڑے ہسنے کی بات نہیں ہے دیکھئے بابا آپ کرتے جائیے بابا آپ کو ایک بات بتاؤں بن خوف کے بن خوف کے جب میں چلنے لگا ہوا کا رکھ بھی بدل میں لگا شکریہ وہ رکھ بگلے گا اور میں اپنے سہیوگی دلوں سے کہنا چاہتا ہوں ہم وہ رکھ بدل کے روڑنے نہیں دیں گے بہت 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 بہت